بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپریکون برج جدی یہ مہینہ شادی شدہ کیپریکونز کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے وہ شادی شدہ جوڑے جو ایک عرصے سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے اب ان کی زندگیوں میں بہار آنے والی ہے اب آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک خاص قسم کی کشش محسوس کروگے آپ لوگ ایک دوسرے کی کمی محسوس کروگے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو یہ وقت ناراضگیوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے وہ شادی شدہ لوگ جن کی زندگیوں میں ایک بھونچا لائیا ہوا تھا اب آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ لوگ اس وقت رشتے کی بحالی کی کوشش کروگے تو آپ دونوں ایک بار پھر سے گھی شکر ہو جاؤگے تو اس ٹائم کو چپ رہ کے سوچوں میں ضائع مت کرنا آگے بڑھیں اور ناراضگیاں ختم کریں اگر آپ اس وقت کو استعمال نہیں کروگے اس وقت ایسا نہیں کروگے تو آپ کے اندر مایوسی اور پریشانی مزید بڑھ جائے گی یہ مہینہ ٹینشنز اور ڈپریشن سے نجات کا مہینہ ہے تو اس مہینے سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیے جولائی کا مہینہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہنے والا ہے جن کا کام بولنے یا لکھنے سے مطالق ہے جو لوگ ٹیچر ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں وکلا علیماء مارکیٹنگ کے لوگ رائٹرز میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ اس وقت آپ سب لوگ بہت فائدے میں رہو گے آپ لوگوں کے لیے یہ وقت خوش قسمتی لائے گا آپ کی بات میں اثر رہے گا لوگ آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات کو اہمیت دیں گے قدرت نو جولائی سے شراکت پر کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں اور فائدے لا رہی ہے اگر آپ ایزا ٹیم لیڈر کام کر رہے ہو تو اب آپ لوگ بہت بہتر پرفارم کر پاؤ گے اور آپ محسوس کرو گے کہ اب آپ کی بات مانی جا رہی ہے اور آپ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی یہ مہینہ سنگل کیپریکونز کے لیے بھی بہت اچھا رہنے والا ہے اگر آپ لوگ رشتے کی تلاش میں ہو تو آپ کا اس مہینے رشتہ تیہ ہو سکتا ہے یا گھر میں رشتے کی بات چل سکتی ہے اس مہینے آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب پیسہ بھی آئے گا اب آپ کم از کم اس پوزیشن میں آ جاؤ گے کہ آپ گاڑی خرید سکو گے آپ کو اس مہینے میں نئی جاب کی آفر بھی آ سکتی ہے ہاں آپ لوگوں کے لیے جولائی کا پہلا ہفتہ بھاری رہ سکتا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بلکل قدرت کا یہی فارمولا اس مہینے بھی فٹ بیٹھے گا جولائی کا پہلا ہفتہ تو شاید آپ لوگوں کے لیے بھاری رہے لیکن اگلے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی ایک عرصے کے بعد آپ لوگوں کے کام کاروبار میں اب بہتری آئے گی اس مہینے آپ لوگوں کا کیریئر بھی بہت بہتر ہونے والا ہے اس وقت اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو اس محنت کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے تو اس کو محض سوچوں میں خوابوں خیالوں میں زائع مت کرنا آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف میں بہت بہتری رہے گی اب آپ کے حالات میں ایک دم بہتری آنا شروع ہو جائے گی تو اس وقت کو سمجھ کے چلیے گا تو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں جولائی کے فسٹ ہاف میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ اس وقت کوشش کرو گے تو آپ کو ایک جاب مل سکے گی اور بہتر جاب مل سکے گی اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں کوئی ایوارڈ مل سکتا ہے ان کے کام کو سراہا جائے گا آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی سیلری بڑھ سکتی ہے سترہ جولائی کے بعد وینس اپنی پوزیشن چینج کر لے گا تو اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں آپ کے مخالفین آپ کو دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے خلاف کوئی سازش کی جا سکتی ہے تو آپ نے یہاں اس پوائنٹ پر کافی محتاط رہنا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پینک نہیں ہونا بلکہ آپ نے اپنی مدبرانہ سمجھ کے ساتھ اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے جیسے آپ کی اپنی پرسنیلٹی بہت سوبر ہے تو آپ نے اپنی شخصیت کے این مطابق کام کرنا ہے پریشانی میں آ کر پینک ہو کر کچھ بھی غلط نہیں کرنا اور غلط کر کے اپنا ہی کام خراب نہیں کرنا اس پورے مہینے میں آپ کی مالی حالت بہت بہتر رہے گی ہلکے پھلکے اپس اینڈ ڈاؤن اگر آتے بھی ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے پریشانی والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ فائدے میں ہی رہو گے پیسہ آپ کے پاس آتا رہے گا آپ کی مالی حالت پہلے سے کافی بہتر رہے گی اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو آپ کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے نئے نئے پلانز بھی شیئر کیے جائیں گے نئے طریقوں سے دولت کمانے کا سوچ سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ایسے طریقے بھی آفر کیے جائیں جو آپ کو پسند نہ ہو تو ایسی صورتحال میں آپ نے محتاط ہی رہنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے اگر آپ ایسے کسی کاروبار کا پلان بناتے ہو تو آپ نے احتیاط کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے ویسے آپ کو غلط طریقوں سے پیسہ کمانے کی طرف نہیں جانا چاہیے آپ کو ایسے طریقے آفر تو کیے جائیں گے لیکن آپ نے سمجھداری سے ہی کام کرنا ہے کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آپ نے اپنا نقصان نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہو یا گاڑی خریدنے کا پلان ہے تو آپ لوگ خرید سکتے ہو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے اس مہینے آپ لوگوں کی لوف لائف شاندار رہے گی کمال کی رہے گی آپ لوگ محبت میں کھٹے میٹھے تجربات کرو گے اور ان تجربات کو آپ لوگ انجوائے بھی بہت کرو گے محبت کے رشتوں میں ہم آنگی رہے گی آپ کی اپنے محبوب کے ساتھ بہت میٹھی میٹھی گپ شپ رہے گی آپ لوگ اس مہینے کو خوب انجوائے کرو گے ایک دوسرے کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرو گے اور جب محبت کے رشتوں میں زیادہ گہری باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں پیدا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں تو آپ جو بھی بات کرو کلیر کرو صاف بات کرو ویسے بھی آپ صاف بات کرنے کے عادی ہو لیکن آپ لوگ اپنے دن کی بات کھل کے کسی کے سامنے نہیں کہتے ہو تو اس وقت آپ نے بات کھل کے صاف صاف ہی کہنی ہے تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو میریٹ کپلز کی زندگی بھی اچھی رہے گی آپ دونوں میاں بیوی کہیں آوٹنگ پلان کر سکتے ہو گھر پر ماحول اچھا رہے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے فیملی میمبرز میں بھی پیار بڑھے گا ایک دوسرے کے کاموں میں سپورٹ کریں گے گھر پر رب کی رحمت آ سکتی ہے مطلب گھر پر کوئی مہمان آ سکتا ہے جو خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان کے ہاں پیارے سے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے آپ کی ایک لمبے عرصے کے بعد کسی دوست یا رشتے دار سے ملاقات ہو سکتی ہے صحت کے حوالے سے اس مہینے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا خواتین کو پوشیدہ مسائل ہو سکتے ہیں اور جدی مردوں کو بلنڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس اس پورے مہینے میں بہت چوکس رہیں گے آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کامیابیاں بھی لائے گا آپ لوگوں کی یاد داشت اچھی ہوگی اگر آپ لوگ مقابلے کا امتحان دے رہے ہو تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے کیپریکونز ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا وقت نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ اس مہینے کو سمجھ کے گزاریے گا اور اس مہینے کو انجوائے کیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرلیں انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ